اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج کے زمانے میں انسان دولت کے معاملے میں بہت زیادہ سکت ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت ہی ہے جو اسے دنیا میں ایک عظیم مقام دے گی اور اس کے مر جانے کے بعد بھی اسے یاد رکھنے کا ذریعہ بنے گی پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ صرف انسان کے اپنے خیالات ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی دوستوں دنیا میں اسے بہت سے بادشاہ اور شہنشاہ گزرے ہیں جنہیں اپنی دولت پر بہت زیادہ گمنٹ تھا لیکن آخر کار وہ ہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تو اس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کوئیت کے معروف اور امیر ترین بزنسمن ناصرل خرافی کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چنل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے ناصرل خرافی 17 جون 1943 کو کوئیت میں پیدا ہوئے ناصرل خرافی پوری دنیا میں خاص کر کے عرب ممالک میں بہت زیادہ اثروں سوک رکھتے تھے اگر ان کی دولت کی بات کی جائے تو فوپس میکزین کو مطابق جب یہ حیات تھے اس وقت یہ دنیا کے 77 میں امیر ترین انسان تھے دوستو آپ ان کی بہتحاشر دولت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کا کاروبار انجنئرنگ کانسٹرکشن موبائل ٹیلی کمیونکیشن بینکنگ آٹو انڈسٹری اور فائف سٹر ہوتل سکت پھیلا ہوا تھا اور یہی نہیں بلکہ ناصرل خرافی کے باس خود کے ذاتی 34 سیل کے کونے بھی تھے دوستو انہوں نے اپنے کاروبار کو دنیا کے ہر کونے تک اس طریقے سے پہنچایا کہ دنیا کا ہر امیر ترین بزنسمن انہیں عزت کی نظر سے دیکھتا تھا ان کے بہتحاشہ بزنس نے کوئیت ہی نہیں بلکہ جہاں جس ملک میں ان کا کاروبار تھا وہاں بھی دولت کے امبار لگا دی ہے متحدہ عرب امارات گیمبیا مروکو اومان اور کوئیت سمیت کئی ممالک نے انہیں اپنے عزازات سے نوازا 2004 میں میڈل ایسٹ ڈائجس نے انہیں وزنسمن آف ڈیئر کے آوارڈ سے بھی نوازا دوستو بلومبر کے مطابق 2005 میں الخرافی گروپ میں ملاجمین کی تعداد 75 ہزار تھی اور 2010 میں الخرافی گروپ کی سالانہ سیل لگ بگ 5 ارب ڈالر تھی جبکہ ناسیل الخرافی کی کل اساسوں کی تعداد 12 بلین ڈالر تھی لیکن پھر اچانک 2011 میں ناسیل الخرافی دل کے عرضے میں مقتلا ہو گئے اور اس جہاں سے رخصت ہو گئے دوستو بس یہ ہے انسان کی اتنی سی زندگی آپ ناسیل الخرافی کی قبر کو دیکھ کر سوچ سکتے ہیں کہ آکھے کوئیت کا امیر تری ناظمی بھی آج دو فٹ زمین کی نیچے بے ایار و مددگار پڑا ہوا ہے اور ان کی قبر کی حالت کو دیکھ کر پتا لگتا ہے کہ دنیا کی شہنشاہت آخرت میں کبھی بھی کام نہیں آتی دوستو جہاں تک میرا علم ہے دنیا میں اسے بہت سے بادشاہ گزر چکے ہیں جن کی قبر کے بارے میں کسی کو پتا تک نہیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگی تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ڈومیننٹ فیڈ